بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ اس کے برابر ہو تو ہم نے اے اور ب کی ویلی فائنڈ کرنی ہے تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سال کریں گے اور اس کے بعد اس کے ایک ور رکھیں گے سلوشن اب جہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو دو طریقے ہیں کہ ہم نے اس کو علیہ دا سے لیٹھ ہینڈ سائٹ یا رائٹ ہینڈ سائٹ کی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس جگہ ہے تو ہم اس کو برابر بھی چلا سکتے ہیں اگر جگہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لیٹھ ہینڈ سائٹ اور رائٹ ہینڈ سائٹ رکھ سکتے ہیں یعنی دونوں طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے سال کر لیں لیٹھ ہینڈ سائٹ لے کے اور پھر اس کے بعد اس کے ایک ور رکھیں ادربائی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جہاں سپیس ہے جگہ ہے تو ہم اس کو برابر بھی چلا سکتے ہیں پھر اس میں کوئی برابل ہو نہیں ہے سلوشن لکھا ہم نے اس کو ایز اٹیز لکھا ایک بار 3 انڈر روٹ مائنس 1 اوبر 3 انڈر روٹ پلاس 1 پلاس 3 انڈر روٹ پلاس 1 اوبر 3 انڈر روٹ مائنس 1 از اکل ٹو اے پلاس بی انڈو 3 انڈر روٹ اب جہاں پہ جیسا کہ پیچھلے قویچن میں ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ قویچن جو اخصال کرنا ہے اس نے اس طرف کو ایکسپینڈ ہونا ہے بارڈر کیتا ہے تو اس لیے جہاں سے اس کو شروع سے پیچھے ہٹا آگے لکھیں سینٹر کی طرف اب جہاں پہ ہم نے اس سائٹ پہ یہی لکھنا ہے اور اس طرف کوشن نہیں کرنا ہے تو اس لیے جتنا زیادہ اس طرف کو ہوگا قویچن کو اس طرف کو لے کے جائیں کیونکہ جہاں پہ اگر آپ جہاں پہ بلکل جہاں پہ لکھیں گے تو یہی کام پہ لکھیں گے پھر یہ اس کے اوپر چاڑ جائے گا جہاں پہ پارڈر کی طرف تو اس لیے ہم نے ہمیشہ اگر آپ ایک دبا آپ نے اس کی پریکٹس کر لی تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ اگلی لین میں کسی بھی لین میں اس طرف کو جا سکتا ہے قویچن اس لیے آپ شروع سے جہاں پہ سپیس چھوٹ کے ڈسٹنس دے کے اس کو آگے کر کے یہ جہاں پہ لکھیں گے کیونکہ ہم نے ایک پل سائن بلکل سیدھا لکھنا ہے تاکہ یہ اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا لیکن یہ اس کے ساتھ برابر بھی چلتی جا رہی ہے اس لیے آپ نے اس کو جہاں سے جہاں سے شروع سے آپ نے جہاں سے ڈسٹنس دے کے اس کو آگے ہٹا آگے لکھنا ہے اب جب آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ یہاں پہ اس کو ایکسپینڈ ہو رہا ہے اس طرف کو جا رہا ہے تو جب آپ اپنی کپی پہ کسی بھی جگہ پہ پیپر میں لکھیں کہ تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ یہ اگلی کسی بھی لین میں اس طرف کو جانا ہے تو اس لیے شروع سے آپ اس کو انڈینٹ دے کے اس کو آگے کر کے لکھیں تاکہ یہ اس کے بعد میں پرابلم نہ ہو بارڈر ہاشی میں نہ چلا جائے بارڈر میں نہ چلا جائے تو یہ لیکھ لیا ہم نے اب اس کا جیسا کی طریقہ یہ ہے پیچھلے کوئیسن نے ہم نے سال کیا کہ ڈیناومیڈیٹر سے ہم نے ریٹیکل سائن ختم کرنا ہے ایلیمنیٹ کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس یہ دو ٹرمز ہیں علیدہ علیدہ یہ پلاس سائن ہے اس کا مطلب یہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو دونوں پر ہم نے فارمولے لگانے اور یہ ریٹیکل ختم کرنے کا وہ وہاں طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے فارمولے لگانے لیکن یہاں پر ہم اس کا لیسیم لیں گے اس میں فارمولے لگے گا بعد میں کیونکہ یہاں پر دونوں پہلے سے موجود ہیں اپوزٹ سائنس اس لئے ہمیں علیدہ سے اس کو ملٹپیڈائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا لیسیم لے لیں گے اگر یہ علیدہ نہ ہوتے یا کوئی اور چیز ہوتی پھر ہمیں اس طریقے سے علیدہ علیدہ سال کرنا پڑے گا اب چونکہ دونوں نیچے ایک جیسی چیزیں ہیں ایک جیسے ایلیمنٹ سے صرف فائن چینج ہے تو ہمارا فارمولہ پہلے سے ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لئے ہمیں اس کا لیسیم لیں گے جب ہم نے انٹو 300 روٹ مائنس وان تو یہ دونوں چیزیں ایلیمنٹ میں شامل ہو گئی پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیچے والے دینامیٹر جو اس کو ایلیمنٹ پر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک جیسی چیز کینسل ہو جائے گی یہ پلاس والا اس سے کینسل ہو جائے گا تو یہ بات جائے گا 300 روٹ مائنس وان یہ بات جگیا تو یہ اوپر والے سے ملٹیپلائی یہ جو بات جگیا وہ آنسر ہے وہ آنسر جو ہے وہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ پہلے جے لکھا 300 روٹ مائنس وان انٹو جہاں سے جو آنسر بچا جے والا یہ اس کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو گیا 300 روٹ مائنس وان یہ پلاس آ گیا پلاس اسی طرح اس سے دوائیڈ کیا ہم نے لسی ہم کو تو جو سیم سائنہ وہ کانسل ہو گا جے مائنس وان کانسل ہو گا جہاں پہ یہ اس کے ساتھ کانسل ہو جائے گا اور جے بات جگیا یہ جو بات جاتا ہے جو آنسر ہوتا ہے وہ اوپر والے سے ملٹیپلائی ہو گا تو پہلے یہ لکھا ہم نے 300 روٹ پلاس وان اور انٹو یہ جو نیچے سے آنسر بچا جے اس کے ساتھ جے ملٹیپلائی ہو گیا 300 روٹ پلاس وان تو یہ آپ کو پہلے سے پتا کہ آل سیم کو کیسے کرتے ہیں کہ جب دو چیزیں مختلف ہو تو آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں آل سیم کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا نیچے جو ہوتا ہے دینامیلیٹر ان کو سب کو ایک کر کے آل سیم پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا تو جو آنسر آئے گا اس کو ہم نے اوپر والے سے ملٹیپلائی کرنا ہے اسی طرح ملٹیپلائی ہوا تو یہ آگیا یہ آرائیڈی موجود ہے وہ لکھا ہم نے پریزنٹ ہے اور یہ آنسر جو ہے یہ بعد میں جو والا اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا اسی طرح اس سے ہم نے ایل سیم کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ سیم والا سائن جو ہے وہ کانسل ہوا اور جو بچ گیا اور یہ اوپر والے سے ملٹیپلائی ہوا یہ پہلے ہم نے جو والے لکھا اور یہ ساتھ والے میں یہ ملٹیپلائی ہو گیا ایکوال سائن آگیا اور اس کو ایل سیم والے لکھ دیا اے پلاس بی انڈر روٹ 3 یہ اس کا ساملٹیپلائی ہو رہا ہے نیسٹ آگیا آپ جب دیکھیں یہ دونے ایک جیسی چیزیں ہیں یہ سیم چیزیں ہیں یعنی 3 انڈر روٹ مائنس 1 3 انڈر روٹ تو یہ سکیر ہو گیا آپ اس میں 3 انڈر روٹ مائنس 1 یہ اس کا سکیر ہو گیا پلاس ہے اسی طرح یہ بلاس میں ایک جیسی چیزیں ہیں دونوں تو یہ بھی اس کا سکیر ہو گیا ایک جیسے ایلیمنٹس ہیں سائن بھی ایک جیسے ہیں تو یہ سکیر ہو گیا 3 انڈر روٹ مائنس 1 اوبر یہ اے پلاس بی اے منس بی کا فارمولہ ہمارے پاس بن گیا اے پلاس بی انٹو اے منس بی اس اکل ٹو اے سکیر مائنس بی سکیر یعنی پہلے کا سکیر 3 انڈر روٹ کا سکیر مائنس دوسرے کا سکیر مائنس 1 کا سکیر ٹھیک ہو گیا یہ آگیا اس اکل ٹو جہاں بھی اس کو اے پلاس بی انڈر روٹ 3 نیکس ٹلین میں آگیا اب ہم نے اس کا ایکسپینڈ کر دینا اس کے سکیر کھول دینا اس کا سکیر لے لیں یہ اے منس بی کا سکیر ہو گیا پہلے کو ہم اے بولتے ہیں دوسرے کو بی بولتے ہیں تو اس میں اے پہلے کا سکیر 3 انڈر روٹ کا سکیر پلاس دوسرے کا سکیر 1 کا سکیر مائنس 2 اے بی 2 یہ 2 یہ والا لکھ دیا اور اے یہ لکھ دیا اور 1 جہا 1 کے ساتھ بی تو جب وہ ملٹیپلائی ہو گیا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اور ہوتا ہے ایلمنٹ جہاں انسان ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے وہ ہم ضرور لکھتے 2 ونزار 2 ہو گیا تو جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا تو یہ بچ گیا 2 انٹو 3 انڈر روٹ اسی طرح جب اے پلاس اے پلاس بی کا سکیر ہو گیا پہلے کا سکیر اے اے کا سکیر انڈر روٹ پلاس دوسرا بی ہے تو اس کے ساتھ یہ 1 سے ملٹیپلائی ہو گیا 2 ونزار 2 اور اے جب آج گیا 3 یہ ہمارے پاس ہم نے فارمول ہے اس کو اوپن کر دیا پھول دیا ایکسپینڈ کر دیا اور نیچے انڈر روٹ کا سکیر لیں گے تو انڈر روٹ کینسل ہو جائے گا تو 3 آ گیا ادھر 1 سکیر اسکل ٹو 1 3 مائنس 1 یہ آج اے پلاس بی انڈر روٹ 3 تو اس لئے جا میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیتا سے سال کر اس کو لیتا سائیڈ لے کریں اور آخر میں جا کے اس کو اس کے برابر لکھیں گے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئل ہے نیچٹ آ گیا اب یہ دیکھیں اس کا سکیر آ گیا یہاں پہ لکھیں یہ لین لگائی یہ 3 مائنس 1 یہ 2 ہو گیا یہ 3 مائنس 1 مائنس یہ اسی طریقے سے آ گیا 2 انڈر روٹ 3 پلاس جا آ گیا یہ انڈر روٹ کا سکیر ہوگا تو انڈر روٹ کینسل ہوگا تو 3 بچ گیا پلاس 1 کا سکیر 1 اور اسی طرح یہ 2 انڈر روٹ 3 is equal to یہ پلاس ب انٹو 3 انڈر روٹ اب جاں ہم سے دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ مائنس کا 2 جہاں دو ہمارے پاس انڈر روٹ 3 دو جے ہیں دو جے ہیں یہ دونوں یہ پلاس کا اور یہ دونوں آپس میں کینسل ہوگئے یہ مائنس والا پلاس والا کینسل ہوگئے اور یہ باقی بچ کے 3 plus 1 3 plus 1 4 ہوگیا 4 جے ہوگیا 4 جے ہوگیا یہ دونوں ایڈ ہوگئے تجھے مارے پاس آ جائے گا نیکسٹ آ جائے گا مارے پاس 4 plus 4 8 8 over 2 8 over 2 is equal to اس طرح سے آ گیا a plus b انٹو 3 انڈر روٹ نیکسٹ آ گیا 2 سے ڈیوائیڈ ہوا تو 2 4s are 8 4 آ گیا is equal to a plus b انٹو 3 انڈر روٹ اب جہاں پہ اس کو ہم نے کمپیریزن کرنا یا اس کو دیکھیں اب اس نے بتایا کہ دونوں اس کے برابر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 کہاں پہ آیا ہمارے پاس 4 جہاں پہ آیا اس کو اگر اپنے یہاں سے ہم نے اس کو لے دیا کہ یا اس کو اس طریقے سے کہ 4 جو ہے ریڈیکل سائن اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ 0 آ دو اس لئے جہاں ہم نے اس کو ترتیب سے لے دیا اسی فارمول لے کرتا ہے کہ جس طریقے سے یہ a پہلے ہے پلاس b یا ریڈیکل سائن والا پارٹ جو ہے لیدہ ہے یہ ریڈیکل سائن والا پارٹ ہے یہ دوسرا پارٹ ہے جہاں ہمارے پاس ریڈیکل والا سائن نہیں ہے تو ہم نے اس کو لیکھ لیا 4 پلاس 0 into 300 جب 0 اس سے ملٹیپلائی ہو رہا تو 0 ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو وہ 0 ہی ہے اس لئے ہم نے اس کو ایک ترتیب سے بنا کے لیکھا کہ جہاں پہ کیا ہے 0 ہے تو جہاں اس کا وہی 4 ہی بچا ہے تو اب اس کو کمپیر کریں گے تو یہ پہلا پہلے کے ساتھ ہے یہ اس کے برابر آیا اور 0 کے برابر آیا اور 3 3 کے برابر آیا یہ تھوڑا سا اس میں ہے کہ آپ نے اس پر بار کرنا کہ اس میں ریڈکل سائن کوئی بھی پارٹ نہیں ہے تو وہ 0 ہے تو ہم نے اس کو 0 لیکھ لیا 3 under root تو جی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 0 ہو جائے گا تو 4 ہی بچ جائے گا تو ہم نے صرف اس کو تھوڑا ترتیب دے کے اچھے طریقے سے لیکھ لیا اور تک کہ کمپیر ہو سکے نیسٹ ہو جائے گا جی دیکھیں اب ہم کمپیرنگ بہت سائیڈ دونوں کو کمپیر کریں کہ تو وہی ہے یہ پہلا پہلے کے ساتھ ہے جنہی a is equal to 4 یہاں پہ 0 جو ہے یہ b کے برابر کیونکہ 3 3 کے برابر یہ ریڈکل والا تو اب باقی بچا بھی b تو جی اس کے برابر ہوا تو b is equal to 4 تو جی ہم نے ملوم کرنا تھا values a اور b کی find a and b تو جی ہمارے پاس a is equal to 4 b is equal to 0 تو جہاں پہ ہماری ایکسرسائز ختم ہوئی کچھ نیبر 6 تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن بھولے شکریہ